ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی شینل تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی ہیلڈی سا ایک جوش شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں اور میرے ہس بینڈ جو ہے وہ پیتے ہیں تو چلی فٹا فٹ سے دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ ہم لوگ کون سا جوش جو ہے وہ پیتے ہیں تو یہ جوش جو ہے وہ ہم ویک میں دو بار لیتے ہیں مانا کہ یہ ہیلڈی جوش ہے بہت بہت زیادہ نہیں پینا ہے آپ کو ویک میں دو بار انف ہوتا ہے کیونکہ یہ ویزیٹیبل جوش ہے تو اگر آپ اس کو ڈیلی بیسز پہ پیئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سٹون ہونے کی پرابلم ہو جائے مطلب کڈنی میں سٹون ہونے کی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لئے جو ہے ہیلڈی چیزوں کو بھی جو ہے وہ لیمٹ میں ہی لینا اچھا رہتا ہے تو ہم لوگ جو ہے اس کو ویک میں دو بار پیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم سب سے پہلے گاجر ڈالتے ہیں اس کے بعد ڈالتے ہیں کھیرہ اور یہ جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے وہ ہے کچھی حلدی تو اس کو بھی ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے کچھ آولہ لیے ہیں ہم نے چار سے پانچ آولہ لے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ بیٹ روٹ لے لیا ہے سب کو جو ہے وہ اچھے سے چھیل لیا ہے میں نے کھیرہ کو جو ہے وہ میں نے چھیلا نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں ہے چھیلنے کی تو ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے سے چھیل لیں گے اور یقین مانی ہے یہ جوز بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے اور ویدن فائیب منٹس میں یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے میں یہاں پہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اس لئے میں نے ایک الگ برتن میں کاٹا ہے ایک الگ برتن میں چھیل کے رکھا ہے اور ساری پروسس کو جو ہے وہ میں کلیر ڈیفائن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں ورنہ میں کیا کرتی ہوں اپنے کیچن میں ہی کھڑے ہو کے فٹا فٹ سارے ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ چھیل لیتی ہوں وہیں پہ دھو لیتی ہوں اور فٹا فٹ سے کٹ کر جو ہے وہ ڈیریکٹ جو ہے اس بلینڈر کے اندر ڈال دیتی ہوں جس کے اندر مجھے جوز بنانا ہوتا ہے تو اتنا تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک ہی بار میں جو ہے وہ فٹا فٹ سے سارا کام نپڑ جاتا ہے چوپنگ بھی آپ کو بہت رفلی کرنا ہے کچھ ایسا سیپ اور ڈیزائن نہیں چوز کرنا ہے جیسے بھی مرضی ہو آپ فٹا فٹ سے کٹ دیجئے بس تھوڑے باری ٹکڑوں میں کٹ دیئے بہت بڑے بڑے چنگ سمت رکھئے ورنہ ٹائم لگ سکتا ہے جوز بننے میں بٹ میں نے جو ہے وہ بہت رفلی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑے ہی پیسز رکھے ہیں آولہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے چار سے پانچ لے لیا ہے نورملی آولہ بہت خٹا ہوتا ہے آپ ایک بار میں ایک بھی نہیں کھا پاؤ گے بٹ اس طریقے سے اگر آپ جوز بنا کے پیوگے تو آپ چار سے پانچ آولہ اس کے اندر ڈال سکتے ہو اگر آپ پہلی بار اس جوز کو پی رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کچھی حلدی مد ڈالیے ایک دو بار پہلے پی لیجئے اس کے بعد آپ کا جب ٹیسٹ ڈیبلپ ہو جائے اس کے بعد کچھی حلدی ڈالیے کیونکہ تھوڑا سا ٹیسٹ نہ ویڈ ہو جاتا ہے کچھی حلدی ڈالنے کے بعد اور یہ ہے میرا اس کے اندر آپ لسی بنا سکتے ہو جوز بنا سکتے ہو سیکس بنا سکتے ہو سوپ بنا سکتے ہو جوز بنا سکتے ہو اس کے اندر بہت سارے آپشنز دیئے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فائن رکھنا ہے یا چنکس رکھنے ہیں کس طریقے سے بنانا ہے سارے چیزیں جو ہے وہ اس کے اوپر منشن کیا ہوا ہے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ مجھے برینڈ نے بھیجا تھا بٹ یہ پروڈکٹ صحیح میں بہت ہی امیزنگ ہے بہت اچھے سے وارک کرتا ہے اور میں جو ہوں اس کو definitely week میں دو بار use کرتی ہوں جوز بنانے کے لئے تو اس کے اندر ہمیں پانی ڈال لینا ہے پانی جو ہے وہ maximum تک ہی رکھنا ہے پورا اوپر تک نہیں بھر دینا ہے ورنہ blender کو جو ہے نا وہ گھومنے میں problem ہوگی تو maximum تک جو ہے وہ نشان دیا ہوئے ہیں تو بس وہیں تک جو ہے وہ آپ کو رکھنا ہے اور بس جوز کے اوپر اس کو set کر دینا ہے اور صرف اور صرف دو سے ڈھائی منٹ میں ہمارا tasty سا juice جو ہے وہ بن کر ready ہو جائے گا تو یہ بہت ہی amazing لگتا ہے یہ جو ہے وہ میں نے morning کے time پہ ہی بنایا تھا weekend پہ تو میں نے سوچا کہ چلے آپ shoot کر کے بھی ڈالتے ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ juice آپ کے skin کے لئے بہت healthy ہوتا ہے اس کے اندر beetroot ہے گاجر ہے آولا ہے جو جس کے اندر بہت بھرپور ماترہ میں جو ہے وہ vitamin c ہوتا ہے آپ کی body کے لئے vitamin c بہت important ہے جب بھی آپ نے سنا ہوگا آولا کا season آتا ہے تو آپ کو آولا definitely کھانا چاہیے تو اس type سے جو ہے آپ اگر juice بنا کے week میں دو بار بھی پی لوگے تو بھی آپ کے body میں جن چیزوں کی بھی کمی ہے وہ vitamin c کی کمی ہے آپ vegetables کو جو ہے وہ کچھا نہیں کھا پاتے ہو ایسے salad کے form میں نہیں کھا پاتے ہو تو آپ definitely try کر سکتے ہو ویسے تو آپ کو salad کے form میں ہی کھانا چاہیے اچھا رہتا ہے اس کے اندر fiber ہوتا ہے جو کی آپ کو full time کے لئے جو ہے نا وہ fill رکھتا ہے اگر آپ weight loss پہ ہو تو آپ کو جو ہے وہ میں یہی suggest کروں گے کہ آپ کو direct جو ہے وہ vegetables ہی کھانے چاہیے اس type کو juice نہ لے کے بٹ اگر آپ اس type سے بھی پینا چاہتے ہو تو week میں دو بار definitely dry کر سکتے ہو تو juice بن کر ہمارا ready ہو چکا ہے اور یہ جو fiber نکلا ہے نا میں ایک glass کے اندر fiber بھی تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اور ایک میں صرف juice ڈال رہی ہوں اور دونوں ہی پیکر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گی taste کر کے بتاؤں گی اور اس کے taste کو جو ہے وہ تھوڑا سا اور اچھا کرنے کے لئے میں نے تھوڑا سا اس کے اندر نمک بھی ڈال لیا تھا ایک دم فریش ہلکا سا کھٹا بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ پینے میں میرے کو پہلے تو نہیں اچھا لگتا تھا پہلے دوسری بار جب میں نے پیئے تھا بات اب اس کا ٹیسٹ بہت اچھے خاصا جو ہے وہ ڈبلپ ہو چکا ہے ہمارا تو ہم پی سکتے ہیں ہم دو سے دین بار پیتے ہیں اور یہ ہے ہمارا شورٹس والا جو تھوڑا سا تھک ہے اس کے اندر جو ایکسٹرا نکلا تھا باریک ہم نے اس کے اندر آل لیا دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا لگتا ہے ایک کرنچ آرہ ہے پینے کے بعد یہ جو ہے وہ آپ ایک ہی بار میں کھٹاکر سے پی سکتے ہو اس کو پینے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو سپ سپ کر کے پینے پڑے گا اچھا ہے جو سپ سپ کر کے ہی پینے چاہیے ٹیسٹ وائز دونوں بہت اچھے ہیں آپ دیفینٹلی ویک میں دو بار ٹرائے کر سکتے ہو اس کو ٹرائے کر سکتے ہو کیونکا